ساتھوں زبور عدل و انصاف کے لیے دعا دعوت کا شگائیون جسے اس نے بنیامینی کوش کی باتوں کے سبب سے خداون کے حضور گایا اے خداون میری خدا میرا توقل تجھ پر ہے سب پیچھا کرنے والوں سے مجھے بچا اور چھڑا ایسا نہ ہو کہ وہ شیر ببر کی طرح میری جان کو پھاڑے وہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور کوئی چھڑانے والا نہ ہو اے خداون میرے خدا اگر میں نے یہ کیا ہو اگر میرے ہاتھوں سے بدی ہوئی ہو اگر میں نے اپنے میل رکھنے والے سے بھلائی کے بدلے برائی کی ہو بلکہ میں نے تو اسے جو نہ حق میرا مخالف تھا بچایا ہے تو دشمن میری جان کا پیچھا کر کے اسے آن پکڑے بلکہ وہ میری زندگی کو پامال کر کے مٹی میں اور میری عزت کو خاک میں ملا دے اے خداون اپنے کہر میں اٹھ میرے مخالفوں کے غزب کے مقابلہ میں تو کھڑا ہو جا اور میرے لئے جاگ تو نے انصاف کا حکم تو دے دیا ہے تیرے چوگرد قوموں کا اجتماع ہو اور تو ان کے اوپر عالم بالا کو لوٹ جا خداون قوموں کا انصاف کرتا ہے اے خداون ان صداقت و راستی کے مطابق جو مجھ میں ہے میری عدالت کر کاش کے شریروں کی بدی کا خاتمہ ہو جائے پر صادق کو تو قیام بخش کیونکہ خدا صادق دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے میری سپر خدا کے ہاتھ میں ہے جو راست دلوں کو بچاتا ہے خدا صادق منصف ہے بلکہ ایسا خدا جو ہر روز کہر کرتا ہے اگر آدمی باز نہ آئی تو وہ اپنی تلوار تیز کرے گا اس نے اپنی کمان پر چلا چڑھا کر اسے تیار کر لیا ہے اس نے اس کے لئے موت کے ہتھیار بھی تیار کیے ہیں وہ اپنے تیروں کو آتشی بناتا ہے دیکھو اسے بدی کا درد زیر لگا ہے بلکہ وہ شرارت سے بردار ہوا اور اس سے جھوٹ پیدا ہوا اس نے گھڑا کھود کر اسے گہرا کیا اور اس خندق میں جو اس نے بنائی تھی خود گرا اس کی شرارت الٹی اسی کے سر پر آئے گی اس کا ظلم اسی کی کھوپڑی پر نازل ہوگا خداون کی صداقت کے مطابق میں اس کا شکر کروں گا اور خداون طالع کے نام کی تعریف گاؤں گا آمین